اسلام علیکم کلاس چینٹ آج جو ہم ٹاپک پڑھنے چاہ رہے ہیں it is respiratory disorders جس میں ہم different respiratory disorder کے بارے میں پڑھیں گے اس سے پہلے ہم نے اس کی سسٹم کو structure کو بہت اچھے سے انڈسٹینڈ کیا تھا اس میں ہم نے دیکھا تھا کہ اگر آپ کے structure میں کہیں بھی کچھ بھی problem آ رہی ہے تو وہ directly lead کرتا ہے disorder کی طرف اس میں سے کچھ disorder ایسے بھی ہیں جو treatable ہیں جو کہ جن کو ایک normal بھی کہا جاتا ہے لیکن کچھ ایسے بھی ہیں جو کافی جو ہے وہ chronic کہلاتے ہیں تو سب سے پہلے ہم پڑھیں گے bronchitis کے بارے میں bronchitis ایک جیسے کی نام سے ہی آپ دیکھ سکتے ہیں bronchitis یعنی کچھ structure bronchitis یا bronchules میں problem کی وجہ سے یہ situation generate ہوتی ہے اس میں ہوتا کہ bronchitis اور bronchules میں inflammation ہو جاتی ہے ٹھیک ہے جس کی وجہ کوئی نہ کوئی بیکٹیریا یا وائرس ہوتا ہے یا کوئی chemical یا irritant ہو سکتا ہے جیسے کہ tobacco smoke وغیرہ دیکھیں اور اس میں actually bronchire bronchules میں ہوتا کیا ہے کہ اس میں جو ان کا lumen ہے وہ narrow ہو جاتا ہے ٹھیک ہے یعنی ان کے جو اندر space ہے وہ narrow ہو جاتی ہے اور یہ بہت زیادہ secretion جو ہے وہ کرتے ہیں mucus production کرتے ہیں جس کی وجہ سے narrowing اور swelling ہو جاتی ہے bronchire bronchules میں اس کی جو ہے وہ major دو types ہیں اس میں acute bronchitis ہے اور chronic bronchitis ہے acute bronchitis بہت زیادہ جو ہے وہ damaging نہیں ہوتا ٹھیک ہے اس میں patient recover کر جاتا ہے within two weeks or three weeks اور لیکن جب chronic bronchitis ہوتا ہے یہ تھوڑا زیادہ time تک اس میں inflammation رہتی ہے اور کافی time لیتا ہے یہ recovery تک جیسے کہ آپ کے بک میں یہاں mention ہے کہ it takes almost three months to two years to recover اب ہم بات کر لیتے ہیں symptoms کی تو symptoms میں bronchitis کے cuffing ہے mild wheezing ہے wheezing ہے wheezing جیسے sound ہوتی ہے کہ آپ سانس لیں تو whistles like sound اگر آئیں بخار ہونا سردی بخار ایسا جس میں بہت زیادہ کپ کا ہاہٹ اور سردی جو ہے وہ فیلو جس کے علاوہ سانس کا کم آنا جو ہے وہ اس کی major symptoms میں ہے تو آپ اس کو ڈیوائیڈ کرنے اس topic کو heading میں سب سے پہلے اس کا introduction یا اس کی definition ہو جائے کہ what is bronchitis پھر اس کی second میں آپ اس کے point بنا لیں اس کا causative agent کیا ہے پھر اس کی types بنا لیں جس میں acute اور chronic آ جائے گا اور last میں آپ اس کے symptoms کی heading بنالیں اس طرح سے یہ topic بھی آسان ہو جائے گا یاد کرنا next ہے emphysema emphysema جو ہے وہ generate ہوتی ہے situation جب alveoli میں problem ہوتی ہے alveoli lungs میں located ہوتے ہیں many numbers ہوتے ہیں ٹھیک ہے اور یہ وہ point ہے جہاں پر basically gaseous exchange ہوتا ہے یہ آپ اپنے structure میں پڑھ چکے ہیں تو اس میں ہوتا یہ ہے کہ alveoli کے bowl جو ہے وہ ان کی destruction start ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے ان کا ایک surface area جو gaseous exchange کے لئے ہوتا ہے وہ کم ہو جاتا ہے ٹھیک ہے جیسے کہ آپ اس picture میں clearly دیکھ سکتے ہیں ایک آپ کو left side پہ جو ہے وہ ایک normal alveoli نظر آ رہی ہے اور اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں جو right میں show کیا گیا ہے it is the gaseous exchange ٹھیک ہے جو کہ زیادہ ہے لیکن جب آپ normal والا دیکھیں emphysema situation جس میں surface area ایک larger sack بن گیا ہے ٹھیک ہے آپ دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ sack کا level larger ہو گیا ہے but gaseous exchange کو جو ہے وہ زیادہ surface نہیں مل رہی gaseous exchange کے لئے جس کی وجہ سے سانس لینے میں problem ہو سکتی ہے ٹھیک ہے جب اور لنگس میں جو ہے وہ جب ہوا کو باہن نکالتا ہے لنگس ٹھیک ہے تو وہ properly ہوا باہن نہیں نکلتی اور جس کی وجہ سے لنگس میں بھی ہوا trap ہو جاتی ہے اس کے symptoms میں آپ کے پاس جیسے کہ جتنے بھی آپ اس میں disorder پڑھیں گے symptoms کافی جو ہے وہ similar ہی ہیں shortness of breath ہے fatigue جسم میں تھکاوت کا feel ہونا ٹھیک ہے and recurrent disparatory infection and weight loss سب سے بڑی وجہ جو سامنے آتی ہے کہ یہ infection جس کو kind of just infection بھی بولا جاتا ہے یہ بار بار جو ہے وہ اس کا recurrent attack جو ہے وہ possible ہوتا ہے اور اس کے علاوہ جو major چیز جس نظر آتے ہیں patient میں وہ weight loss ہے by the time the symptoms of emphysema appear the patient has usually lost 50 to 70% of his or her lung tissue یعنی symptoms appear ہونے سے پہلے ہی patient اپنا 50 سے 70% تک جو lung tissue ہے وہ damage کرتا ہے definitely اگر gases exchange لینکہ alveoline نے gases exchange کرنی ہے اور وہ ہی effect ہو رہی ہے تو oxygen کا level جو ہے وہ blood میں بہت زیادہ کم ہو جائے گا اور اگر بہت زیادہ حد تک کم ہو جائے تو یہ ایک بہت زیادہ serious قسم کا جو ہے وہ problem بھی بن سکتا ہے next disorder ہے pneumonia pneumonia کے بارے میں ہم سنتے بھی رہتے ہیں اور بہت زیادہ تک جانتے بھی ہیں یہ lung کا infection ہوتا ہے اور اگر یہ ایک lung میں infection ہو رہا ہے تو وہ single pneumonia کہلاتا ہے اور اگر دونوں lung میں at a time infection ہو جائے تو وہ double pneumonia ہوتا ہے جو پہ بہت زیادہ damaging ہوتا ہے اس کی وجہ جو ہے ایک bacterium ہوتا ہے جس کا نام ہے streptococcus pneumonia ہے some viral influenza virus and fungal infection جو ہے وہ بھی pneumonia کی طرف جاتے ہیں لیکن major جو اس کی reason ہوتی ہے pneumonia کی وہ ایک bacteria ہی ہوتا ہے اچھا یہ bacterium کرتا کیا ہے جس کو ہم causative organism causative organism وہ organism ہے جو disease کو cause کرتے ہیں یہ lung میں enter ہوتا ہے اس کے بعد آلویلائے میں جاتا ہے they settle there وہاں بیٹھ جاتے ہیں and grow in number اور پھر بہت زیادہ grow کرتے ہیں they break the lung tissues and the areas become filled with fluid and pus lung tissues کو کی breakdown start کر دیتا ہے lungs جو ہیں وہ آہستہ آہستہ mucus اور pus سے بھرنا شروع ہو جاتا ہے دیکھیں اس کے بعد یہ تو ہوگی نا کہ causative agent اس کو cause کیسے کرتے ہیں اب ہم پڑھیں گے اس کے symptoms کیا ہیں it includes a cold that is followed by a high fever ٹھیک ہے سردی بخار کا ہونا اور سردی کے ساتھ یعنی شبرنگ کے ساتھ بخار کا ہونا and a cough with sputum production اور خانسی کے ساتھ بلگم وغیرہ کا آنا یہ اس کے symptoms major symptoms میں ہیں اس کے علاوہ shortness of breath بھی ہے ایسے patients کا آپ دیکھیں گے کیونکہ alvely effect ہو رہی ہے تو ظاہر سے بات ہے blood میں oxygen level جو ہے وہ کافی حد تک جو ہے وہ کم ہو گیا ہے جس کی وجہ سے آپ اس patient کی appearance جو دیکھیں گے وہ dusky اور purplish color کی جو ہے آپ کو نظر آئے گی یعنی اس کا skin color بھی آپ کو different نظر آئے گا اس کا treatment یہ ہے کہ vaccine available ہیں ٹھیک ہے وہ vaccination کروائی جاتی ہے اور اس کے علاوہ antibiotics دی جاتی ہیں جو کہ ایسی medicine ہوتی ہے جو بیکٹیریا کو اس causative region کو kill کرتی ہیں blue box میں آپ کو یہ mention کیا گیا ہے کہ آج سے پہلے جب اس کی vaccine discovered نہیں ہوئی تھی یا کوئی antibiotic نہیں تھی اس کی علاج کے لیے تو تقریباً one third of patient تھے وہ اس سے ان کی death ہو جاتی تھی یعنی اگر تین کو ہے نمونیا تو اس میں سے ایک جو ہے وہ death ہو جاتی تھی اتنا زیادہ یہ damaging تھا یہاں پر آپ کو پچر میں نمونیا کے پیشنٹ کو جو ہے وہ show کیا گیا ہے اور اس کی alveoli دکھائی گئی ہیں یہ normal alveoli ہیں جو وہ آپ کو normal way میں نظر آ رہی ہیں اور جو damage ہیں اس میں آپ کو پس جو ہے وہ انہیں fill form میں show کروائی ہے تو آپ نے ہر topic اس طرح سے headaches بنا لینے اس طرح سے یاد کرنا بھی ان کو آسان ہو جائے گا اور interesting بھی ہو جائے گا جو فورٹ فالا ہم پڑھیں گے دیکھیں ایسا جو patient ہے وہ بہت زیادہ definitely کسی allergy سے بھی یہ جو ہے وسائل situation جنریس ہو سکتی ہیں جس میں allergy dust بھی ہو سکتی ہے smoke بھی ہو سکتی ہے کسی کو perfume سے ہوتی ہے اور سب سے زیادہ seasonal allergy ہوتی ہے جو کہ بولن سے ہوتی ہے اس میں بھی پھر سب جو ہے وہ اسی symptoms کی طرف جاتے ہیں یعنی ان کی bone کی wounds اور جتنے بھی air passage وے ہیں ان میں spelling ہو جاتی ہے اوکے اب اس میں condition جو ہے symptoms اگر ہم بات کہنے اس کی تو again shortness of breath ہے دیکھیں but اس کے symptoms جو ہے وہ patient to patient weary بھی کرتے ہیں زیادہ میں shortness of breath ہی ہوتی ہے wheezing یعنی whistling sound when the breathing out جب وہ بندہ سانس لیتا ہے ٹھیک ہے تو ایک سی ٹی کی طرح آوازیں جو ہے وہ آتی ہیں coughing ہے اور just tightness یعنی just میں جو ہے وہ جکرن سی فیل ہونا اس کی زیادہ جو ہے وہ symptoms میں آتا ہے اب اس کا treatment کیا ہے کہ اس طرح patient کے لیے کیا suggest کیا جاتا ہے chemicals یعنی antibiotics وغیرہ بھی ہو سکتی ہیں جس میں جو construction ہو گئی ہے air passage way کو open کیا جاتا ہے تاکہ وہ اچھے سے اپنے normal level تک dilate ہو جائیں اس کے علاوہ جو patients ہوتے ہیں جن کو allergy سے زیادہ problems generate ہوتی ہیں وہ inhalers use کرتے ہیں ٹھیک ہے جن میں medicines ایسی ڈالی جاتی ہیں جن سے ان کے پیسج وے open رہتا ہے موکس پروڈکشن کام ہوتی ہے یہاں پر ایک پیشنٹ کو شو کرواتے ہوں انہیں اس کے برانکس کو اور normal برانکس کو اور constructed برانکس کو شو کیا ہے normal میں دیکھ سکتے ہیں اس کا لیومن لیومن ہوتے ہیں اندر والی اس کی نالی برانکس کو کنسٹرکٹ کر رہے ہیں اس کی نالی کو کنسٹرکٹ نالی کو کنسٹرکٹ کر رہے ہیں جس سے آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا اندر والا لیومن بلکل ایک سٹارنما شیپ کی طور پر رہ گیا ہے اور اس میں موکس یعنی پس ریلیز ہو رہی ہے جو پھر آپ کے آگے افیکٹ کرتی ہے ایلوی لائف اور اگر یہ سٹیویشن بگڑ بھی جائے تو یہ بھی نیومنیا کی طرف لیڈ کر جاتا ہے جس کو آپ نے یاد کرنا ہے لانگ جسے ہم لیکچر نمبر سکس میں کونٹینو کریں گے ٹھیک ہے اللہ حافظ